موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو جسلونا لنبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلع علیہ و عالم حمد ناظرین سلام علیکم جیسا کہ ہر بار ہم آپ کو آپ کے خدمت میں مزارش کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ چینل بیسیکلی بچوں کے لئے ہم نے شروع کیا ہے ایسے بچوں کے لئے جن کے پیرنٹس ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ اس پاس میں کوئی مدرسہ یا کوئی دینی سکول جو ہے نا ریلیجیس سکول ایسا کچھ نہیں ہے تو ایسے بچوں تک بیسیک نولیج جو ہے نا دینیات کا پہنچانے کے لئے ہماری کوشش ہے جو ہم نے یہ چیلنگ شروع کیا ہے تربیت اولاد کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے سارے کانٹیکس میں اس کو بھیجے ہو سکتا ہے آپ کی اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے کسی معصوم بچے تک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہنچ جائیں تو انشاءاللہ آپ صوابے جاریاں میں شریک ہو جائیں گے خیر بہرحال ہم گفتگو کر رہے تھے اصول دین پہ گفتگو ہماری تمام ہوئی تھی فروئی دین کی گفتگو شروع ہوئی تھی اور نماز پہ ہم نے دو لیکچرز دیئے ہیں افروئی دین کا دوسرا رکن اور بہت ہی اہم رکن ہے وہ ہے روزہ روزہ انسان کے لئے اللہ نے بہت ہی بڑی نعمت عطا کی ہے روزے کی شکل میں کیونکہ انسان جو ہے اپنے فوڈ حیبٹس کو عجیب طریقے سے رکھا ہوا ہے دیکھئے عمومن کیا ہوتا ہے ہم ٹائمنگ فالو نہیں کرتے ہیں کھانے پینے کے لئے صبح ناشتہ کر کے نکلے گھر سے راستے میں کچھ آؤ نظر آئے کچھ کھا لیا آفس میں پہنچے یا بزنس کی جگہ جو بھی ہے ہماری وہاں پہنچے کوئی دوست آگیا تو کچھ اور کھا لیا ساتھ میں جبکہ انسان کے سسٹم میں اللہ نے کچھ ایسی میکانیزم رکھی ہے کہ انسان جو کھاتا ہے اس کو حضم کرنے کے لئے یہ ایک سائیکل کی طرح ہے پورا ایک چکر کاٹتا ہے پورا جو دیجسٹیو سسٹم ہے انسان کے حضمے کا جو سسٹم ہے اس کو کم سے کم چار گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کو حضم کرنے کے لئے ایون اگر ہم ایک چنہ بھی کھاتے ہیں تو اس کو پورا پروسسنگ سے گزرتے گزرتے اس کو چار گھنٹے رکھ جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے ناشتہ کیا پھر آدھے گھنٹے کے بعد کچھ اور کھا لیا تو اب یہ جو ناشتہ جو کیا تھا وہ اس کو حضم کر رہا تھا یہیں تک پہنچ جاتا پھر ہم نے کچھ اور کھایا تو پھر سے چالو ہو گیا شروع سے اس سسٹم تو روزے میں انسان کو پورا پورا ایک سکون کا ٹائم ملتا ہے تاکہ یہ باڈی جو ہے اس کو پروپر طریقے سے ڈائجسٹ کر سکے حضم کر سکے دیکھیں ایک بہت مشہور کہاوت ہے جو یوگی ہوتا ہے نا وہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ کھاتا ہے اسے کہتے ہیں یوگی اور جو دو مرتبہ کھاتا ہے اسے کہتے ہیں بھوگی وہ بھوگتا ہے انجوائی کرتا ہے جو دو سے زیادہ یعنی تین یا اس سے زیادہ مرتبہ کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں روگی تو عزیزو اللہ نے روزے کی شکل میں انسان کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے انسان کا پورا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اس کو ایک ریفائننگ ملتی ہے اس کو ایک طاقت ملتی ہے رمضان میں اللہ نے ماہ رمضان کے تیس روزے انسان پر واجب قرار دیا ہے جب انسان بالک ہو جاتا ہے وچہ سینک بلوغ تک مہن جاتا ہے جب وہ مچیور ہو جاتا ہے تو اس پر پورے ایک مہنے کے روزے واجب ہیں اور اگر انسان کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا روزہ مثلاً بیمار ہو گیا یا سفر پہ تھا تو اس پر واجب ہے کہ وہ بات میں جو ہے نا اس کی قضاء ادا کرے اور اگر کسی مجبوری کے بنا پر انسان روزے کو ترک کرتا ہے تو گناہگار شمار کیا جائے گا اور اس کا بہت سخت حساب قیامت میں لیا جائے گا لہذا روزہ ایک بہترین کونسپٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کو دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے بھوک کیا چیز ہے انسان کو اس کا پتا چلتا ہے جب خود روزہ رکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ غریب جسے کھانا نہیں مل رہا ہے وہ کن حالات سے گزر رہا ہوگا تو ایک تو یہ ہے دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے روزے کی وجہ سے انسان کے چہرے پر ایک نورانی قیفیت داری ہوتی ہے پروزے دار کے چہروں کو دیکھئے آپ ماشاءاللہ شاش اور بشاش نظر آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ روزہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے حکم پر جن چیزوں کا کھانا پینا جائز ہے ہم ان چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں خدا کی خوشندی کے خاطر ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کو سواب زیادہ ملتا ہے اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھا جائے تو روزے کی وجہ سے انسان کے جسم کو اکتوانہ ہی ملتی ہے طاقت ملتی ہے یہ غلط ہے انسان سوچتا ہے کہ میں رمضان میں روزہ رکھوں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا اسی بات نہیں ہے بس انسان اپنے سسٹم کو تھوڑا سا بدلتا ہے پھر اس کے ادھے ایک مہینے کے بعد پھر وہ نومت لائف کی طرف لیڈ کر جاتا ہے تو انسان کو کئی چیزوں کا فائدہ ہے ایک تو میں نے کہا تھا کہ روزے کی وجہ سے صحت بہترین ہو جاتی ہے چہرہ نورانی ہو جاتا ہے پورا سسٹم جو ہے نا ایک ریفائن ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے بھوک اور پیاس کا اندازہ انسان کو ہوتا ہے اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے روزے میں لہٰذا روزہ رکھنا وہ عجب ہے اور اگر روزہ کسی وجہ سے بلکل نہیں رکھ سکتا انسان بیماری کی وجہ سے تو اس کے لئے باقیدہ شریعت نے جو ہے نا اس بیات کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ ایسی حالات میں جو ہے نا ایک مد گہوں جو ہے نا خیرات کرے بہرحال لیکن جب طاقت انسان کو واپس آجائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزوں کی قضا کرے بہرحال تو یہ ایک رکنتہ روزہ انشاءاللہ اگلے نشست میں اگلے سٹنگ میں ہم گفتگو کریں گے حج کی احمد کیا ہے حج کا کونسپٹ کیا ہے اور حج کے مانے کیا ہے اور حج کا امپورٹنس کیا ہے ویسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ تمامی ازاد کے خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کے بچوں کو نیک اور صالح بنائیں اور سب کی مشکلوں کو دور کریں اور ہم سب کو امام زمانہ کا چاہنے والا بنائیں اور امام ہم سے راضی ہو جائے فقط والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ